نمشکار میں ہوں ترشلہ یاد اور سواغت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی میں آئیے رو کرتے ہیں اتر پردیش کی کچھ خاص خبروں کیوں دلی کے ذہاگیر پوری ہنسا معاملے میں پولس ایکشن موڈ میں دکھائی دے رہی ہے معاملے میں پولس نے بڑی کاریوائی کرتے ہوئے چودہ ایروپیوں کو گرفتار کیا ہے گولی چلانے والے شخص کو بھی پولس نے گرفتار کر لیا ہے اس کے پاس سے پولس نے پسٹل بھی برامت کی ہے اس کے ساتھ ہی ہنسا میں شامل مکہ سازش کرتا انسار کو بھی پولس نے دبوچ لیا ہے بتا دے کہ شنیوار کو ہنسا میں آٹ پولس کرمیوں اور ایک ناغرک سہیت نو لوگ گھائل ہو گئے تھے جن کا اسپیتال میں علاج چل رہا ہے اور پورے علاقے کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا تھا مکہ منتری ہو گیا عادی تینارٹ نے اپنے دو دیوسی دورے گورکپور کے انتیمڈم کمیشنری سبحہ گار میں منڈل ستر کی سمکشہ بیٹھک کی بتا دے کہ اس بیٹھک میں گورکپور منڈل کے سبحہ سانسدو اور ودھائکوں کے ساتھ ساتھ سبھی پرشاستنی کا ادھکاری اور پولس ادھکاریوں کو بھی شامل ہونے کا نردیش دیا گیا بیٹھک میں سی ایم نے تمام یوزناؤں کو لے کر چرچہ کی ساتھ یوزناؤں میں آ رہی دکتوں کو لے کر ادھکاریوں کو فٹکار بھی لگائے ایک ایم پیاد گنش کے بدھائے فتے بہادر سنگھ نے بتائی کہ پچھلے کاریکال میں جتنے بھی کام ہوئے ان پر چرچہ ہوئی اس کے ساتھ آنے والے سمیہ میں جتنی بھی یوزناؤں دھراتل پر آئیں گے ان پر بھی چرچہ کی جو بھی بکاس کارے ہو رہے ہیں اس پر سمکچھا کون لیٹھ ہو رہا ہے کس میں کیا کمی ہے کیا بھی کہ سب پر سمکچھا کی ہیں اور سب ہی ادھکاریوں پر ہر بکاس کاروں پر چرچہ کی ہیں پورے منڈل کے حرجلے میں جتنے کارے ہو رہے ہیں ہر بکاس کاروں پر چرچھا ہوتا ہے جو بھی ہمارے جلپت ہیں کھوڑا چرچہ ہوئی جو پچھلے گورنمنٹ میں کارے ہوئی در این جو کارے ہو نے جو کارے ہو نے آجے کارے ہی لمبت ہیں اور جو کارے ہی باگر ہیں انہیں کھوڑا چرچھا ہوئے ہیں تینے کی وزنان وارد نے بیٹک ہوتی ہے ساکوکا ہوتا ہے تال ککران جاؤں کی بات خود ہے تمام چرچائیں جو سرکار کی وزنان جلتا تک خودتا ہوں جس میں جو پچاس کروڑ کے اوپر کی کام ہے اور جو دس کروڑ کے اوپر کی کام ہے سبھی کاموں کی پرزنٹیشن مانگے مکرمدری جی کے سمکھ رکھا گیا ہے کہ اس میں جو بھی جہاں جہاں کمی ہے ان کو بھی ہم نے بتا دیا گیا ہے اور جہاں پہ لانڈ اگوزیشن کو لے کر کے یا پیڑ کارٹنے کو لے کر کے کوئی بھی ایشیو ہے اس کو بھی ان کے سنگیان میں رکھا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس ڈپارٹنٹ کے جو ابھی تک کاروائی ہوئی ہوئا ہے اور مشن شنٹی کے طرف جی اور مہلاؤں کا سرکشہ کر کے جو بھی کاروائی ہونا ہے اس کے بارے میں وہ بھی ویپک چرچہ ہوئی ہے اور مانی مکرمدری جی نے اسی بیچ میں جو بھی دشا نردیش دیا ہے وہ سب ہمیں ایک ساتھ اور جنپتی نیدیوں کے بیچ میں بننا چاہیے اس کے لے کر کے بھی انہوں نے مارکہ درشن دیا ہے ہم کھڑے ہیں گورکپور کے کمیشنری سباگار پہ اور جہاں پہ ہم یوگی آدیتنا تب سے کچھ ہی دیر پہلے تین گھنٹے تک بیٹھا کرتے ہیں ہم اکشہ بیٹھا کرتے ہیں مانڈل اسطر کی کرتے ہیں اس میں سارے جنپتی دی اور آدھکاری گھر یہاں سامل تھے ان کو آدیسیت کیا گیا ہے کیا کن کن بندوں پہ چرچہ ہوئی ہے کن کن بندوں پہ بات ہوئی ہے کن کن بندوں پہ نردیش دیا گیا ہے اس کی جانکاریتہ ہمارے ساتھ بھی دھائک ہیں راجستی پاٹی جی ہیں بہت بہت شواغت ہے پرائیم ٹیو پہ پین گھنٹہ میٹنگ چلی ہے سیم یوگی آدیتنات نے سمکشہ بیٹھا کی ہے مانڈل اسطر کی تھی کن کن بندوں پہ بات ہوئی ہے سب ہی بندوں پہ مانڈی مخمانتری جی نے گورکپور اور مہراج گنج کشینگر اور دیوریہ کے جلہ دکاری اور پولیس کپتار سے سب ہی بیشیوں پہ ایک ایک بندوں پہ اگر جنپر سے جڑے جیتنے بھی وکاس سے جڑے ہوئے چیزیں ہیں یا لائن ڈارڈوں سے جڑے چیزیں ہیں اس پہ ایک ایک بندوں پہ انہوں نے اکھیا لی اور اکھیا کے بعد پھر اپنی بات رکھے تو ایک ساکراب تک میٹنگ ہوئی ہے جنپر تدیوں کے شاہد ہر بہینے بیٹھنے کو انہوں نے دیس دیا کہ سبھی کے ساتھ مل کر کے اور جو سمجھ سے آئیں جنپر تدیوں کی آتی ہیں وہ کریں ارکاری اپنے کاریالوں میں کام کریں کاریالوں بیٹھیں جتنے تحصیل استر کی ارکاری ہیں وہ تحصیلوں میں ہی نواز کریں وہیں جنتا کی شنیں تھانے استر پہ اور تحصیل استر پہ جو کاریال شیلی ہے اس پر سکتی سے انہوں نے دیس دیا کہ بڑھلاو لائیں لوگ پولیس کی جو شیلی ہے وہ پولیس اپنے شیلی برطار لائے تاکہ عام جنتا کو پریشانی نہ ہو اور جو مافیا گنڈے ہیں ان کے پتی پولیس سکتی سے پیش آوے اور جو سامان جنتا ہے جو پیڑی جنتا ہے اس کے پتی پولیس جو ہے وہ بہترین بیوہار رکھے اور ان کے کاریوں کا نستار ہو انہوں نے سنتوشتی ملنے چاہیے کہ ہاں یہ کاری ہوا لیکپال ہیں یا کارنگوں ہیں یا ترسلدار ہیں ان لوگوں کو بھی یہ کہا کہ آپ یہ سنتوشت ہوئیے کہ جو پیڑیت آپ کے پاس گیا تھا وہ سنتوشت ہوا کہ نہیں ہوا اس طرح سے انہوں نے بیدھیوت ایک ایکوٹریزیوم کو لے کر کے یا پریٹن کو لے کر کے انہوں نے دیا کہ آپ سمبھاؤن آئے ہیں اس چیزیں میں جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو ڈیبلپ ڈیبلپ کیا جانا چاہیے تاکہ باہر سے ٹوریسٹ ہوارے چھتر میں آویں شڑکوں کے استطاع انہوں نے کہا کہ جلدی ٹھیک کرا لینے چاہیے بجلی کے تاروں کو کہا کہ لٹکتے ہوئے تار نہیں ہونا چاہیے اس کو ٹائٹ کریے یا انڈرگاؤنڈ کریے اس جل نکاشی کے سمسے انہوں نے کہا کہ ہر حال میں جل نکاشی نہیں کہ بے آستہ ٹھیک کرائی جا جل جباؤں نہیں ہونا چاہیے سہر کے جام کو لے کنون چندہ بہترین رکھا بنائی ہے تاکہ جام سہر سے جام سے مکت ہو یہ ساری چیزیں انہوں نے چرچہ کیا ہے گھر اکپر میں آپ بات کریں جنپد میں بھی کئی یوزنائیں چل رہی ہیں پوری طرح سے منڈل میں بھی کئی یوزنائیں چل رہی ہیں تو کن کن یوزنائوں کو کب تک کاری کتم کرنے کی بات کہی ہے اور کس طریقے سے اس کے سدھی کرون پر بھی دیکھا ہے کہ پردہ بھی شست ہو جان تک میرے اپنے سوال ہے ہمارے اپنے چھتر میں میں نے مانی مخمانتی جی کو عوغت کر آیا کہ ہمارے ہاں کافی لمبا بندھا بنا ہوا ہے لیکن پانچ کلومیٹر بندھا آچیڈی سے شریعہ کا نہیں بنا ہے اس کے ناتے وہ پودا کا پودا علاقہ جل جمعہ رہتا ہجارہ ہکٹیئر بھو میں ڈوبی رہتی ہے تو میں نے کہا کہ پانچ کلومیٹر بندھا ہے وہ بنے اور پنپ ہاؤس لگے ریگولیٹر بنے اس کے لئے انہوں نے کہا کہ ہم کاری کریں گے اس کے علاوہ ہمارے ہاں دو سو سڑ سڑ کے ایسی تھی جو ڈیبیج تھے اس کی بینے لیشت دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کو ٹھیک کریں گے اس طریقے سے سبھی جن پر جو نہیں اپنے اپنے چھتر کی چیزوں کو کی ہے کہا ہے اور گےہوں کریکندروں کو لے کر کے جہاں بھوڑوں کی اکلت ہے انہوں نے تتکال کہا کہ بھوڑوں کی اکلت ہونی دکھت دور ہونی چاہیے اگر جو ہے وہ گےہوں کے جو ہے وہ خریداری ہونے پہ اگر کہیں بھنڈان کے دکھت آ رہی ہے تو اس کی انہوں نے سمسیہ دودھ کرنے لگا تو جنتا سے جڑے ہوئے ہر مددے پہ ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی بندو پہ بڑی سی بڑی بندو پہ مخمانتی جی نے سگیان لیا اور دزدیس دیا دیکھا جائے تو سیمیوگی آدیت آتنا پر کھڑے فیصلے کے لیے جانے جاتے ہیں تو ایسے میں کسی عدکاری پہ کیا کوئی گاجگری یا فٹکار پڑی ہے نہیں ابھی انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ انہوں نے یہ سجاؤ دیا کہ آپ کو یہ یہ کرنا ہے اب کڑائی سے پالن ہونا چاہیے اب جب یہ پالن نہیں ہوگا تب پھر مخمانتی جی تک جب فیڈبیک جائے گا تو ابھی تو انہوں نے نردیس دیا ہے کہ کیا کیا ہودا ہے یہ ہمارے ساتھ تھے راجہ سترپاتھی جی اور سیدھا نردیس دیا ہے یوگی آدیتنات نے کیس طریح سے کار کیا جائے اور سب کو آدیسیت کر دیا ہے نردیس کر دیا اس کے بعد بھی اگر کوئی ادھکاری کار نہیں کرتا تو جاہیٹ سے بات ہے یوگی آدیتنات کی کاجز پر کرنی ہے کورکپور سے پرائیم ٹی وی کے لیے احمان شیش رواستو دلی میں ہوئی ہنسا کو لے کر شیعہ دھرمگرو یاسوب عباس کا بیان بھی سامنے آئے جہاں انہوں نے اس گھٹا پر افسوس جتا آتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی گھٹا کا سختی سے ویروت کرنا چاہیے انہوں نے اپنے بیان میں کیا کچھ کہا یہ آپ کو سناتے ہیں اس طرح کی گھٹنا جہاں پر بھی ہو اس کا ویروت کرنا چاہیے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ دلی کے گانگرپوری میں جس طرح سے یہ گھٹنا پیش آئی ہے اس کو ہمیں سختی سے اس کا ویروت کرنا چاہیے ہمارے یہاں ہندوستان میں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں ہندو کا دروازہ مسلمان سے مسلمان کا دروازہ ہندو سے لگا ہوا ہے اور ہندو مسلمان کی مدد کرتا ہے مسلمان ہندو کی مدد کرتا ہے مگر بڑے افسوس کی بات ہے ادھر تھوڑے عرصے سے وہ طاقتیں ایکٹیو ہیں جو ہندو کو مسلمان سے اور مسلمان کو ہندو سے لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں دھارنی کی آتراہوں کے نام کے اوپر لہذا میں آپ کے مادہم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہندو اور مسلمان آپس میں نہ لڑے بلکہ غریبی بے روزگاری اور جہالت کے خلاف لڑائی لڑے لڑائی انسان کی فطرت ہے تو آپ اس کو صحیح فطرت پلگائیے آپ غریبی بے روزگاری اور جہالت کے خلاف لڑائی لڑیے جتنا جتنا آپ غریبی بے روزگاری اور جہالت کے خلاف لڑائی لڑیے گا اتنا اتنا ہمارا ملک ہمارا گھر ہمارا صوبہ ہمارا دیش ترقی کرے گا ترقی کرے گا خبر لکھنو سے ہے جو ہنمان جنموتسو کے دن ہنمان سوروب بالکوں کے ساتھ ہنمان سیتو سے جھلیلال گھاٹ تک پہ دیاترہ کی گئے اس دورانے دس بار ہنمان چالیسہ کے ساتھ ماں گومتی کی آرتی کی گئے وہیں اس موقع پر راستو ادھیکش اور راستو اکوارڈینیٹر کے ساتھ ان لوگ بھی موجود رہے ہیں خبر علی گھڑ سے ہے جوہاں سماجک ستوں نے شہر کے سمویدن شیل علاقے میں پتھراؤ شروع کر دیا جس کے بعد حملہور موقع سے فرار ہو گئے وہی ایک یوک نے پولس کو سوچنا دی اور بھاری تعداد نے پولس فورس اور آلہ دھکاری پہنچے اور معاملے کی تمام پہلو پر جا چھرو کی ملہ محمد شمچہ کیا ہوا آنے آپ کو یہاں پر لیٹیز ہے گھڑی تھی پولڑ کے ٹرنکی نسی میں آئے ہیں نسی میں آنے کے بعد یہ آپ شب دو بولنے لگے آپ شب دو بولنے لگے آپ شب دو بہت مطلع کر کے لکل گئے ملیات ہم کی دے ہو گئے کہ ڈھٹے روز رمجان ترہ بھی سب ابھی کمپلیٹ کرا لیں گے ابھی آلے دس ملد میں ہم نے کہی سانتی سانتی کا جو محول ہے وہ نہ بگڑے ہم چوگی تک گئے پھر پندرہ بھی سڑکے پھر دوبارہ آئیں اور اس کے بعد پتھراؤ کر کے گئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے مہلائے بھی تھی اور انہیں کچھ نہیں دیکھا پھر ہم وہاں سے لوٹ کے جب آ رہی جب ہم نے دیکھا تو ہم وہاں سے آئیں اتنی دنوں میں وہ بانت گئے سوچنا پھرات ہوئی پولیس موقع موقع پر پہنچے ہیں جانچ کی جاری ہے تحریر پاپتھ ہونے پر آوشک ویدانی کاروائی کی جائے گئے سر پتھا ہوئے رہے بھی ہوا جانچ کی جاری ہے سر بھی وینڈو پر دیکھا جا رہا ہے آس پاس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جانچ سے جا رہا ہے جو بھی جن بھی ویکٹو نے ایسا کرتے کیا کیا آروپ لگا رہے ہیں سر یہ لوگ یہاں کے اب تحریر جیسے پاپتھ ہوگی اس کے حساب سے ویدانی کاروائی کی جائے گا اور یہ ہے کہ اجتما لانترامو اوروچ کے پاس ایک ٹرک کا نیانتری تھوکر سڑک کنارے کھڑے ڈمپر میں جا ٹکر آیا اس ٹکر میں ویکپ لوٹر بھی چپیٹ میں آ گیا حاصل کے طورہ نیانتری ٹرک کا ہیلپر اور پیکپ چالک فس گیا سوچنا کے بعد موقع پر پہنچے پولیس کی موجودگی میں ٹرک اور پیکپ میں فسد لوگوں کو باہر نکلوایا گیا پیکپ لوڈر کا چالک نکلتے ہی بھاگ گیا وہی ٹرک کے ہیلپر کوئی امبولنس سے سی ایچ سی اجیت مل بھرتی کر آیا گیا جہاں سے اسے صفحی ریفر کر دیا گیا جس میں چار گھڑیاں آپس میں ڈھکڑا گئی ٹتکال پولیس موقع پر پہنچے جس میں ایک بیچ میں پیکپ بھی خاصی ہوئی تھی جس میں جو بھی چھتی گرست ہوئی تھی پیکپ کو چیک کیا گیا تو اس میں ابیل سراب جو ہریانا پہنچ کی ہے اس میں ٹتکال جو ہے جو ڈرائیور تھا وہ بھگا ہوا ہے ہم نے اس کو باہر نکال پر تھانے پر لائے ہیں اس میں جو کچھ میں بوتلیں پھوٹی ہوئی ہیں جو کچھ بوتلیں صحیح کو نکالا گیا ہے اور آواشر پیدانی پر بھی کی جائے گا دیش کی سب سے بڑی پرکرمہ کرنے کے لیے رامنگری آیودھیا سے دو گھٹوں میں ایک ہزار سے ادھیک کی سنکھیاں میں سادھو سندھ مکھوڑا دھام روانہ ہوئے ہیں جہاں سے سبھی سادھو سندھ ایک ساتھ چوراسی کوسی پرکرمہ یاترہ کو پرارم کریں گے بطا دے کی یاترہ تیس دن میں پانچ جنپد اور ایک سو دس گاؤں سے ہو کر گجرے گی وحیس چوراسی کوسی پرکرمہ کے لیے وشوہ ہندو پریشت کے مکھیالے کار سیوک پورم سے ہنمان منڈل کے سیوجک میں سیکڑوں کی سنکھیا کے ساتھ سنتوں کا یودھیا ویدھائک وید پرکاش گپتہ نے سواغت ترنے کے بعد روانہ کیا ہے کل صوبہ سبھی سنت ویدھی ویدھان سے پوجا کرنے کے بعد اس سیاترہ کو پرارم کریں گے پرموسی رام کی سنگلی سے چوراسی کوسی پرکرمہ شروع ہونے جاری ہے اور یہ مکھوڑا دھام جہاں سے مکھوڑا سے یہ سٹارٹ ہوگی پرتبتہ پر جہاں تک چوراسی کوسی پرکرمہ کی بات ہے تو کیندر نے اس بار اس کو لے لیا اور بہت بڑا یہ پروجیکٹ بن گیا اس کو ہائی ویس سے جوڑنے کا کام ہو رہا ہے جہاں جہاں بھی پرکرمہ کروز کری ہے ہائی ویس سے اس کو اس سے جوڑنے کا بھی کام ہو رہا ہے اور بیون ستھانو پر جہاں راتری بھی شام ہوگا وہاں پر سب مبستہ ہیں تیر تھیاتروں کے لیے سنشت ہوں اور نشت بھی اس بات کا یہ پرمان ہے کہ اس ساہاں لوگ اندر کے اس بار جیسا مانی سرینجی نے بتایا کہ پانچ سو سے اوپر ریسٹیشن ہو چکے اور ابھی اور بھی لوگ شامل ہوں گے تو یہ دیرے دیرے یہ کارما بڑھتا جائے گا اور جو لوگوں کی سکتہ ہے جو لوگوں کا پیم ہیں جو لوگوں کا چوراسی کسی پانچ کسی چودے کسی ان میں آور بریز بننے کا کام سڑکوں کو بنانے کا کام ان میں تیر تھیاتروں کو سبدہ کام شیٹ بنانے کا وارٹر سسٹم کا اس سب چیزوں کی بہتستان لگاتا ہے اس پر کام شروع رہا ہے ہمارے یہاں لگ بک پانچ سو ریسٹیشن ہوا ہے جس کے مادیم سے یہاں سے مکھوڑا پونیما کو جاتے ہیں اور وہاں سے بائشاق کے پہلے دن یعنی پرتپدا کے دن وہاں سے پدیاترہ کے روپ میں پرکما پھر مکھوڑا میں ہی پون ہوتے ہیں آج دن میں ہم پرکما کو پورا کریں گے پہلے دن تو 18 کلومیٹر سیس 12 تیرہ کلومیٹر روز کی آترہ ہے اس سمیں کل ملا کر کے چوالیس پڑاؤں ہیں دوبارہ اور آتری کے ملا کر کے چوالیس پڑاؤں ہوں گے اور ان کے لیے وہاں کے لوگوں دوارہ کارکرتاؤں دوارہ وہاں کے چھتری جنتا دوارہ سمپون بیوستہ کی گئی ہے اس کا ٹھیک سے پالان وہ لوگ کرتے ہیں اور ہم ان کی بیوستہ میں صحیح کرتے ہیں خبر فریدہ بات سے جہاں سرپورا گاؤں میں ایک شرم ناگ گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں ایک چالیس سال کے یوگ نے ڈیڑھ سال کی ماسوم بچی کا بلد کار کیا اور موقع سے فرار ہو گیا جس کے بعد بچی کے گھر والوں نے پولیس کو شکایت درج کی جس کے بعد پولیس نے شکایت درج کرتے واگے کی کاریوائی شروع کی کل آمین رکا ملا تھا ہسپٹل سے کی وہ چھوٹی بچی کے سواب سیکشل اسولٹ کے گیس میں گاہ پیڑی توکر وہ جی ایج بللوگگڑ میں اس کے بعد ہم موقع پہ گئے ہیں اس بچی کو بکیت فریدہ بات داکل کرایا ہے اس کا میڈیکل کرایا ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کے بعد اور آروپی کی تعلاش کی گئی اس کو دیر رات اور آروپی کی تعلاش کی گئی اسے آج پیش حدالت کا ہے کتنی عمر بتائی جاری آروپی کا کہاں کا رہنے والد ہے آروپی کی عمر چواری ساگھ ہے اور وہ پیچھے سے یوپی کا رہنے والا ہے یہاں بھی کرائے پہ رہے بچی ڈیڈ زاد حالت کیسی بچی کے بھی پلاہ ابھی بچی کی حالت تھوڑا فیور ہے اسے سٹیبل ہے زیادہ سیریس کنڈیشنگ تو ہے نہیں پر خبر فریدہ باسے چواری سچت ڈیڈرہ سچا سودہ کی انہوں نے سیکری گاؤں سے نام چرچہ گھر میں انتی ضرور مند پریواروں کو راشن کی ڈوطریت کیا وہیں ستھاپنا دیوست منانے کی خوشی میں ڈیڈرہ سچا سودہ کی سنگت لگتار بھلائی کیا کام کر رہی ہے اس کے علاوہ ڈیڈرہ سات سنگت تیسو سے زیادہ بھلائی کے کام کی بتا دے اس کے چلتے ڈیڈرہ پریمیو نے بیماری کی مدد کیا اور جرورت مندوں کو رکھت دان کیا آج یہ مہینہ ہمارا اپنا روحانی ستھاپنا مہا ہے اس لئے گریبوں کے لئے مدد کر رہے ہیں کس برکار کے کارے ان کی طرف سے کی جاتے ہیں کافی کاریے ہیں جو ہم کرتے ہیں 133 مانمت بھلائی کے کاریے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں جس میں جو اپنا ہر طرح کی گریبوں کو راسن بانٹنا ویدواؤں کا مکان بنانا اور کافی 133 کاریے ہیں جو ہم کرتے ہیں جو ڈیرہ سچا سودہ سرسا کا ستاپنا جو مہا منایا جاتا ہے پریل میں 39 اپنا 1948 کو پوج حجور مہار صاحب مستانجی مہار کے دوارہ دیرہ سچا سودہ کی ستاپنا کی گئی تھی تو یہ پورا مہینہ جو مہا ہے یہ سیوہ کاریوں کر کر کے منایا جاتا ہے اور اسی کے دوران آج کا جو ہمارا نام چچا بندارہ رکھا گیا ہے اور اس میں 29 جرور تمند گریب پریواروں کو راشن کی کٹیں ویترد کی گئی ہیں جی 29 پریواروں کو راشن ویترد کیا گیا ہے اور جس میں سوئی کا سمان ہے کبر فریدہ پاسے چھوہ تھانہ سر بس کا شکار بنا ڈالا اس معاملے پر پولیس نے ترنت کاروائی کرتے ہوئے روپی کو گرف تار کیا بطا دے بچی کو علاج کی لئے اسپتال میں بھرتی کرائی مہار اسپ بھرتی کناڑا کی چورنٹو میں بی تیس سات اپریل کو بھارت چھاتر کارت واسودیو کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئے گھٹنا کے نو دن بعد چھاتر کارت شریر بھارت ڈلی کے اندراغ گاندی ائرپورٹ پہنچا جہاں جروری کانونی کاروائی کے بعد شعور پریوار کو سوپ آگیا امبولنز وارہ چھاتر کے پارت شریر کو چھاتر کے گھر گاجوا آباد کے ساحیب آباد تھانا چیتر علاقے کے ساڑھے بارہ بجے فلائٹ آئی اور ساڑھے تین بجے ہمیں ملی وہاں پہ تین گھنٹے ہمیں لگے اس کو ساری فارمالیٹیز وغیرہ پوری کرنے میں ہمارے کوئی بھی سرکار کی طرف سے کوئی help نہیں ملی ابھی تک کوئی نہیں آیا ہماری help کے لیے کوئی call کوئی سانسد ایکسٹرنل افیرز منسٹری سے یا فورن منسٹری سے کوئی help نہیں ملی کسی طریقے کی نہ کوئی call آیا ابھی تک ہماری یہی request ہے گورنمنٹ سے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اس فائٹ کے لیے جو ہم کارتی کو دلوانا چاہتے ہیں یہ صرف کارتی کی بات نہیں یہ ان سب بچوں کی بات جو باہر ویدیش میں پڑھنے جاتے ہیں اور ایسا کبھی کچھ ہو جائے تو کیا گورنمنٹ کا سٹینڈ رہے گا اس کے اوپر خبر ہم یہ پرسے جوہاں جلے میں ایک بھی شر سڑک حادثہ ہو گیا سڑک حادثے موٹر میں جام لگا دیا جس کے بعد ستھانی پولیس نے چھاتر کو سمجھا پجھا کر جام کھلوایا پولیس سے آ رہا تھا تو میں کنیار کھڑا ہو گیا تو ادھر دیکھا کہ ایک بائک سوار جا رہے تھے دوستی تھے ہمارے ادھر اپڑو گاؤ کا تھا ادھر ایسا ہوا کہ پیپر تا ادھر سینڈر آیا تھا ادھر جا رہا تھا ایک ایک ادھر جا رہا تھا ایسا ہو گیا اور جو میں نے پیچھا کیا ایسا دیکھ نہیں پایا تھا اور یہ چھوٹے کتک تھا تو میں دیکھ سکتا ہوں اور میرے بات ویڈیو جو میں نے بنایا تھے اس کو میں نے بار بار بلایا آیا آیا خبر شرواسی جنپت سے جہا پر کئی تھانہ چھیتروں میں آگ کا تانڈو دیکھنے کو مل رہا درسل سنو تھانہ چھیتر کے کٹھوتیا گاؤ کے پاس کھیت میں لگی گیہوں کے فصل میں اچھانک بجلی کی لائن سے شورٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی جس سے قریب پانچ بیگا فصل جل کر راک ہو گیا وہی کونہ تھانہ چھیتر کے موتحہ مولانا خسیارہ گاؤ کے پاس کھیتوں میں لگا گیہوں اور گنہ کی فصل میں آگ کارڑوں سے بھی شڑاگ لگ جس میں کئی بیگا فصل جل کر راک ہو گیا سوچنا پر پہنچی دمگل کی ٹیم اور گرامیڑوں کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا آگ پر کسی کابو آپ لوگ پلیس ہو دی سوچنا آگ 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 اتر پر دیش کی خبروں میں دیش دنیا کے اور تاج ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار